ہریانہ میں پنچائتی راجبی ای ٹرینڈرنگ لاغو کرنے کو لے کر اب پنچائتوں کا ویرود سرکار کو لگاتار جھلنا پڑ رہا ہے لگاتار سرپنچوں کی سنکھیا ویرود کرنے پارے سرپنچوں کی سنکھیا ہے ہریانہ پردیش میں بڑھتی جارہی ہے اور ای ٹرینڈرنگ کو لے کر اب سرکار مشکل میں گھرتی ہوئی نظرہ رہی ہے ہم اس وقت موجود ہیں ہسار اور یہاں پر تمام جو ہسار بلوک کے سرپنچ ہے اس وقت موقع پر موجود ہیں اپنا ویرود وہ زائد کر رہے ہیں لگاتار آر پار کی لڑائی کا ذکر بھی وہ کر رہے ہیں مجھے بتائیے کہ کس طریقے کا یہ ویرود ہے اور آخر ویرود کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے ویرود تو سرکار اپنی منمان نہیں کر رہی ہے پنچائت منتری اپنے نیجی رشتہ داروں کو ٹھیکہ دار بنا دیا اب سرپنچ کا ویرود کر رہے ہیں تو اس کو عظم نہیں ہو رہا پھر میں میرے رشتہ داروں کا پیٹکے سے بھروں گا بھی تو یہ ویرود جب تا سرکار نہیں ماننے گا تو ان کا ویرود زاری رہے گا یہ ٹینڈرنگ کو لے کر سرکار کا پکش یہ ہے کہ پہلے کاغزوں میں سڑکے بنا کرتی کاغزوں میں وکاس ہوا کرتا اور جو سارا پیسہ تھا سرپنچ کے گھر اور برشتہ چار کی بھیٹ چڑ جاتا اب جو کچھ ہوگا پاردرشی طریقے سے ہوگا اور پاردرشی تا جنتہ کو بھی نظر آئے گی اور سرکار کا پائی پائی اب صحیح معنیوں میں خرچ ہوا گا پاردرش تا کہاں آئے گی بھشتہ چاہ زیادہ بڑھائے گی اپنے نیجی ٹھیکے داروں کو یہ سرکار دبندر ببلی اپنے نیجی ٹھیکے داروں کو رشتہ داروں کو ٹھیکے دار بنا دیئے تو اس کا پیٹ میں در دونے میں لگ گیا بھئی سرپس کام کریں گے تو تیرے رشتہ داروں کو کیا ہوگا آج کس طریقے کا بیرود آپ لوگ ظاہر کر رہے ہیں اور کیا رن نیتی تیار کی رن نیتی تو ہم بائیس کو تیار کریں گے کل ہماری ٹوانا میٹنگ ہوئی تھی تو بھی سارے بلوکوں کے درنا دیں گے اور بائیس کو ہم ہمارا پردیش کاریہ کارنے بنا کے اس کے بعد میں آگے کارنے لیں گے ہرینا پردیش کے تمام بلوک میں آج اسی طریقے کا بیرود دیکھنے کو مل رہا ہے سرکار لگاتا رہے کی بات کو دورانے کا کام کر رہی ہے کہ پاردرشیتہ ہم بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن سرپنچ چھے کی برشتہ چار کی کمائی کھانا چاہتے ہیں نہیں ایسا نہیں ہے کہ سرپنچ برشتہ چار کی کمائی کیونکہ سب سے بڑی بات تو اب کے بار آپ نے خود نے دیکھئے کہ جو پنچائتیں بنیئے وہ سب پڑی لکھی پنچائتیں بنیئے تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے گاؤں نے بڑے مطلب چاہو سے ہم لوگوں کو چنائے کہ گاؤں میں وکاس کروائیں گے لیکن سرکار یہ چاہتی ہے کہ یہ لوگ وکاس کروائیں گے تو تمہیں لوگ گاؤں میں گھوسنے نہیں دیں گے سرکاروں کو اس طرح کی نیتی سرکار دیکھ رہی ہے اب بات آ رہی ہے ای ٹینڈرنگ کی تو ای ٹینڈرنگ میں ہم ان کو گہرائی سے پڑے تو ای ٹینڈرنگ میں سیدھا سیدھا ویروت سارا سرپنس کے اوپر آ رہا ہے کام کرے گے سرکار کے ٹھیکے دار سرکار کے افسر اور سارا سارا بھوگتان کرنا پڑے گا سرپنس کو تو اس لیے ہم ای ٹینڈرنگ کا ویروت کر رہے ہیں یہ بھی یہاں پر الگتار کہا جا رہا ہے کہ اب سرکار کے کسی ودھائک کو کسی منطری کو خود مکہ منطری کو کسی گاؤں میں نہیں گھسنے دے گئے کل ہماری ٹوہانہ میں جو ہریانہ سرپنس ایسوسیسن کی طرف سے جو میٹنگ ہوئی اس میں تمام فیصلہ یہی لیا گیا کہ پورے ہریانہ میں سمس گرام پنچائتوں نے پوری سرپنس کی جتنے سرکار کی جو بھی ستہ دھاری سرکار کے جتنے بھی ایم پی ایم ایل ایس سب کا ہم نے بحیسکار کر دیا کسی کو بھی گاؤں میں گھسنے نہیں دیا جائے گا جب تک ہماری مانگیں مانی نہیں جائے گی تو اب آگے کیا کچھ رنیتی آپ لوگ تیار کرنے جا رہے ہیں ایک جھوٹتہ کس طریقے سے بڑھائیں آج ہمارا پہلا دن ہے کیونکہ کل یہ فیصلہ لیا گیا تھا کہ ایٹ اینڈرنگ رائٹ ٹو ریکول اور ہماری جو سرپنسوں کی جو پاور بڑھانے کی جو مانگیں تھی ان مانگوں کے بھی روض میں آج ہم نے پورے آل آور ہریانہ کے اندر ہم نے سبھی بلوکوں کے اوپر تالہ لگا دیا ہے تالہ لگانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہمارا ہم اوفیسوں پر تالہ لگایا ہم نے ہمارے گاؤں کے جو بکاس کر رہے ہیں ان کو تالہ لگا دیا کیونکہ ہم نے کہہ دیا ہے بھی جب سرکار ہمارے کو پاور ہی نہیں دے رہی تھا ہم کام کیا کروائیں گے گاؤں کے اندر اس لئے ہم نے سب کام کاج بند کر کے آج یہاں نشطیت کالی دھرنہ سٹارٹ کر دیا ہے اور اب یہ بائیس تاریخ کو ہمارے پورے ہریانہ کی ہر جلے سے ہم ایک ایک ویکتی چننیں گے ان کے ایک بائیس سدیسی ایک کمیٹی بنے گی جو آگامی اس آندولن کے اس دھرنے کو آگے لمبے سوچاروں روپ سے چلانے کے لئے پیس لے لیں گے چلیے ہی ٹینڈرنگ کو لے کر ہے سرکار اب گھرتی ہوئی نظراری ہے تمام بلوکس میں اسی طریقے کا ویروہ دیا پر دیکھنے کو ملے گا دو ٹوک یہ بات کریں کہ اب کرنے کو تیار ہے سوگی کمل کے ساتھ ڈاکٹر محیش کمار ٹوٹل نیوز ہسار